بسم اللہ الرحمن الرحیم سی لیول پر ایٹماسفیرک پریشر کچھ اور ہوگا سی لیول سے جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جائیں گے انچائی پر جاتے جائیں گے تو پریشر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ہم دیکھنا ہے ویریشن آف پریشر اندھا ایٹماسفیر کے ایٹماسفیر میں ویریشن آف پریشر کس طرح سے ہوتی ہے اوکی ہو گیا اس کے لئے ہم کنسیڈر کہا رہی ہیں ہم یہاں پر یوز کرتے ہیں بوائلز لا کو ہم کس کو یوز کرتے ہیں بوائلز لا کو ہم یوز کرتے ہیں اچھا بوائلز لا ہمیں کیا کہتا ہے کہ پی وی is equal to constant ٹھیک ہے پی وی is equal to constant اب اس میں ہمارے پاس پتا ہے ہم کنسیڈر کہا رہے ہیں کہ جو تیمپریچر ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے constant ہے ٹھیک ہے ایٹماسفیر کا تیمپریچر کیا ہے مالو constant ہے اور اس لئے ہم اس میں بوائلز لا کو اپلائے کارے ہیں اور جب temperature constant ہوتا ہے تو یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو کہ جو pressure ہوتا ہے وہ directly proportion ہو جاتا ہے density کے جتنی density زیادہ ہوگی اتنا pressure زیادہ ہوگا اوکی ہو گیا temperature constant ہے تو pressure directly proportion ہوتا ہے density کے بس اتنا یاد رکھ لو آگے والی ساری کانیاں حلوائے تو یہاں پر پھر ہمیں لکھ سکتا ہوں کہ P is equal to constant directly portion کا sign ختم ہوتا ہے تو constant آتا ہے اور رو اور P رو کے دے divide کار دو تو P divided by row is equal to constant اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ pressure divided by density کرو گے ان دونوں کی ratio لوگے تو ہمیشہ answer constant آئے گا کیوں اگر یہ 4 ہو جائے گا تو یہ بھی 4 ہو جائے گا یہ 6 ہو جائے گا تو یہ بھی 6 ہو جائے گا یہ 10 ہو جائے گا تو یہ بھی 10 ہو جائے گا تو ہمیشہ answer کیا آئے گا مان لو جو بھی میں نے example دیئے اس کے coding 1 answer آئے گا تو ہمارے پاس P by rows کا answer میشہ کہے گا ایک constant آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ P بڑھے گا تو density بھی بڑھے گی اچھا اب جو میں بات کہنے والا ہوں مان لو کہ کچھ altitude پہ کچھ hide پر ایک نہ میں جس ایک imaginary case میں لے لینے والا ہوں کہ C level پر مان لو جو pressure ہے وہ P not ہے تھوڑ اسی hide پر تھوڑ اسی hide پر مان لو یہاں پر یہاں پر جو pressure ہے وہ P ہے اوکے ہیں یہاں پر جو height ہے y is equal to 0 ہے یہاں پر جو height ہے وہ y ہے کچھ نہ کچھ higher height height مطلب ہے آپ کیا لو کہ y 1 ہے اس کے بعد یہاں پر جو density ہے وہ مان لو رو ہے رو not ہے یہاں پر جو density ہے وہ رو ہے اوکے ہیں مثلا C level پر C level جو pressure ہے میں وہ P not لے رہا ہوں density ہے وہ rho not لے رہا ہوں اور جو y ہے وہ zero لے رہا ہوں کہ یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں تو جیسے جیسے اوپر جاتے جاؤ جاتے جاؤ جاتے جاؤ تو پاہلو اس point پر میں کہہ رہا ہوں pressure مارے پر P ہے density rho ہے اور جو height ہے وہ y ہوگی ہے کوئی بھی height ہو سکتی ہے تو دو میں نے conditions لے لی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر P by rho is equal to constant اور at C level at C level جو ہمارے پاس وہ کہا ہوگا وہ کیا ہوگا P not divided by rho not is equal to constant ٹھیک ہو گیا یہ C level پر اب کیونکہ یہ بھی اس کی constant کے equal ہے یہ بھی constant کے equal ہے تو دونوں کو equate کر دو تو دونوں کو جب ہم compare کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا وہ ہمارے پاس آئے گا P not divided by rho not pressure at C level density at C level is equal to pressure at some point above C level اور density at some point above C level ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں یہاں سے کسی طریقے سے میں نکالوں اسے رو کو تو رو کو ادھر لے آؤ تو rho is equal to P divided by P not divided by rho not اب رو not جب اوپر جائے گا تو rho is equal to P rho not divided by P not دیکھو اس میں ہمیں differentiate کرنا ہے یہ rho not ہے یہ P not یہ density ہے یہ pressure ہے اب اس rho کی value ہم نے ہم نے کیوں نکال دی دیکھو پچھلے lecture میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک pressure variation کی equation دیکھی تھی کہ dp by dy is equal to minus rho g یہ ہم نے equation دیکھ کے آ چکے ہیں پچھلے lecture بلکہ ہم اس کو derive کر کے آ چکے ٹھیک ہے پہر pressure variation in static fluid اب اس rho کی value کو یہاں پہ put دیتے ہے dp dp and end پہ بڑے مزے کا result نکل لیں dy is equal to ابھی the boring سا ہو سکتا ہے اس کا mathematical ہو تو minus کیا آئے گا p rho not g divided by p not آجے گا اچھا یہاں سے پھر میں لکھ سکتا ہوں dp divided by p is equal to یہاں پہ ہم dy کو ادھر لے جاؤ p کو نیچے ڈیوائیڈ کر دو کیونکہ میں کہتا ایک سائٹ پر p آرہے ایک سائٹ پر سارے y والی کانیاں کھیلتی رہیں تو یہاں پر کیا جائے گا rho not g divided by p not اور d y آج گا کچھ بھی نہیں ہمارے پاس next کانی کیا ہوگی dp divided by dp divided by p is equal to rho not g d y divided by p not آج گا اگر ہم کیا کر دیں اس کو integrate کر دنا ہے integrate کہاں سے لے کر کہاں تک کریں گے ہم اس کو دیکھ یں integrate ہم اس کو کریں گے p not سے لے k p تک ٹھیک ہے p not pressure at c level اور p pressure at some altitude اور یہاں پر d y ہے تو یہاں پر integrate کریں 0 سے لے y تک ٹھیک ہو گیا 0 سے لے y تک p not سے لے p تک تو integrate جب ہم کریں گے تو اس کا ہمارے پاس کیا آئے گا یہ مرح پاس آجے گا log of p اور p not سے لے کر p تک ٹھیک ہے تو is equal to یہاں پر کیا آئے گا rho not g divided by p not integral of d y جو کہ 0 سے لے y تک اب یہ مرح پاس کتنا آجے گا میں اس کو direct یہاں سے کر سکتا ہوں اس کا integral d y کا simple y آجے گا simple y آجے گا اور y میں جب یہ limit put کریں گے تو y minus 0 کتنا آجے گا simple y تو یا میں اس کو ایک اور سے اپکاری دوں log of p p not سے لے p تک سائد بھی ہوں ہمیں نظر نہیں آرہا rho not g divided by p اور یہاں پر simple آجے گا y done ہو گیا ok ہو گیا اور not p it's p not آجے اب یہاں پر جب اس میں limit اپکاری کریں گے تو ہم لکھ سکتے ہیں log of p minus log of p not is equal to rho not g divided by p not اور یہاں پر by is k is p divided by p not is equal to oh 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 minus 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 کھتھ گیا یہاں پر minus کھو لگا ہے یہاں پر minus آ رہا ہے یہاں پر minus آئے گا اور اور یہاں پر بھی minus آئے گا یہاں پر minus آئے گا یہاں پر بھی minus آئے گا اور یہاں پر بھی minus آئے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کتنا آجے گا رو نوٹ جی ڈیوائیڈ بائی پی نوٹ اور یہاں پر آجے گا y ڈن ہو گیا اب یہاں پر دیکھو لگ آف پی آور پی نوٹ ہمارے پاس آرہا ہے یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا انٹی لگ لے سکتے ہیں جس کی برحی دیکھنے e کی پاور مائنس رو نوٹ g ڈیوائیڈ بائی پی نوٹ انٹو y done ہو گیا تو ہمارے پاس اب اس میں کیا آئے گا وہ چیز دیکھ لیتے ہیں دیکھو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ویلیو ہے یہ ویلی اس کو مان لیں یہ ہمارے پاس a1 بائ a ہے constant یہ کہہ 1 بائی a تو 1 by a is equal to rho not g divided by p not میں نے اس ساری کو کیا کہا دیا 1 by a کہا دیا تو اب یہ equation کس طرح سے ہو جائے گی p divided by p not is equal to e کی power minus y divided by a ہو جائے گا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ rho not g divided by p not اس کو میں 1 by a کہہ دیا ہے تو اس کی جگہ پہ 1 by a لکھیں گے تو y تو ادھر ہی دے گا تو minus y اس کی جگہ آ 1 by a تو minus y by a ہو جائے گا اس کی power میں done ہو گیا اب دیکھو مجھے نہ اس کو solve کرنا ہے تو میں کیسے کروں وہ 1 2 1 ہے لیکن آپ کی 1 2 1 1 1 kg per m3 آتا ہے ٹھیک ہے اچھا g کی value 9.8 m3 sq p 0 کی value ایٹ ایٹموسفیری pressure کتنا مارے پاس ہوتا ہے 1 ایٹم 1 0 1 10 2 5 پاس کل ہوتا ہے done ہو گیا اب 1 by a کی value کی نکال a is equal to rho 0 g divided by p 0 is equal to rho 0 کتنا آجے گا 1.21 اور g کتنا آجے گا 9.8 divided by p 0 کتنا آجے گا 1.01 into 10 to raise power 5 پاس کل ٹھیک ہے جب اس کو solve کریں گے تو 1 by a کی value آتی ہے وہ مارے پاس کتنی آتی ہے 1.17 into 10 to raise power minus 4 per meter آتی ہے ٹھیک ہے اب کئی بچے یہاں سے سوشنی لاکھ پڑتے ہیں کہ سر یہ پر میٹر یونٹ کیسے آگیا پہلے میں دیکھوں یہ نظر آرہا ہے یہاں تک نہیں آرہ آرہ آگے بھی نظر آئے گا تو یہی پر نا ہم solve کرنے کوشش کہتے ہیں اس کی یونٹ دیکھو یہ پر میٹر یونٹ کیسے آئی ہے وہ چیز دیکھتے ہیں اگر میں اس کو کہاں پر کروں یہاں پر کروں ٹھیک ہے دیکھو یونٹ کیسے آئی ہے رو ناٹ جی دیوائی بائی پی ناٹ اب رو ناٹ کی بہت کیا ہے کی پر میٹر کیو جی کی میٹر پر سیکنڈ سکویر اور پی ناٹ ہمارے پاس کیا ہے فورس پر یونٹ اریہ ہوتا ہے فورس کی مارے پاس کیا ہوگی kg f is equal to m a kg میٹر پر سیکنڈ سکویر ٹھیک ہے اور پر یونٹ اریہ فورس پر اریہ فورس پر اریہ تو فورس کی کیا ہے kg میٹر پر سیکنڈ سکیر area کیا ہے میٹر سکیر اوپر آکے پر میٹر سکیر ہو جائے گا تو پر میٹر سکیر اب اس کو solve کر لو دیکھو kg kg سے کٹ گیا second پر سیکنڈ سکیر پر سیکنڈ سکیر سے کٹ گیا minus 3 plus 1 کتنا ہوتا ہے m کی پاور minus 2 divided by یہ کتنا ہوتا ہے m کی پاور minus 2 simple یہ ہمارے پاس m آ رہا ہے تو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے kg میٹر پر سیکنڈ سکیر اور یہ ہمارے پاس ہے پر میٹر سکیر m minus 2 اور m plus 1 یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا m minus 1 آ جائے گا ٹھیک ہو گیا is equal to یہ اوپر آکے پلس 1 ہو جائے گا تو m minus 2 plus 1 تو m کی پاور minus 1 اس وجہ سے ہمارے پاس پر میٹر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو 1.17 into 10 to raise power minus 4 پر میٹر اب اگر میں a کی value نکالنا چاہتا ہوں اس a کی value اس a کی value تو a is equal to اس کو divided by 1 کر دو مطلب اس کو اُلٹ دو نا اُلٹیں گے تو کیا آگا 1 divided by 1.17 into 10 to raise power minus 4 اور پر میٹر ہے اوپر جا کے کیا ہو جائے گا میٹر تو گھو سے سننا ہے اس کو جب ہم solve کریں گے نا calculator پر تو ہمارے پاس answer آتا ہے 8 5 4 7 8 5 4 7 0.008 ٹھیک ہے میٹر یہ مارے پاس اس کا answer آتا ہے اور اگر پوائنٹ کو گھو سے سننا میں پھر سے کھا رہا ہوں اسے بڑے مزے گار جانٹنگ لے گا 1 2 3 پوائنٹ کو میں نے کتنی decimal places موک رہا ہے ادھر 3 places موک رہا ہے تو a is equal to 8.5 into 10 to raise power 3 میٹر کیا میں اس کو لکھ سکتا ہوں 8.54 کلومیٹر تو یہاں پر یہ کتنی آجئے گی 8.54 کلومیٹر ٹھیک ہے اور یہ مارے پاس کس کی value آگئی ہے a کی value آگئی ہے a is equal to 8.54 کلومیٹر a constant ہے نا تو constant کے ہم value نہیں کہا رہے تھے وہ کتنی آئی ہے 8.54 کلومیٹر اب یہاں ہمیں کیا بتاتی ہے وہ چیز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے last minute بس خوڑا سا رہ گیا ہے یہ اب یہ ہمیں کیا بتاتی ہے اس کا ہم کیا کریں چار ڈالیں کریں گے ہمیں اس کا تو وہ چیز دیکھتے ہیں دیکھو a کی value ہمارے پاس آئی ہے 8.54 کلومیٹر اور جو ایکویشن تھی وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے p divided by p not is equal to e کی power minus y divided by a صحیح ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو y ہے یہ y ہے کہ ہم کتنی height کے اوپر ہے c level سے وہاں پر بتاؤ ہمارے پاس pressure کی value کتنی ہے اب مان لو یہاں پر y is equal to a ہے مطلب c level سے ہم 8.54 کلومیٹر altitude پہ ہیں انچائی پہ ہیں تو وہاں پر بتاؤ pressure کی value کتنی ہے تو y is equal to میں نے a لکھ دیا تو کیا آئے گا p divided by p not is equal to e کی power minus a divided by a a a سے کٹ گیا تو p over p not is equal to e کی power minus 1 ہوکی ہو گیا تو یہاں پر پھر میں اس کو لکھ سکتا ہوں p جو pressure میں نے find کرنا تھا اور اس کو میں لکھو 1 by e اور اس p not کو ادھر multiply کر دو p not یہ ہمارے پاس آگیا answer یعنی کہ 8.54 km پہ جو pressure کی value ہوگی وہ 1.e کے برابر جو ہے وہ کم ہو جائے گی ok ہو گیا 1 by e تک ہمارے پاس کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی 1.e کی value ہوتی ہے تقریبا 0.36 یا 37 something آتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں تو pressure کم ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس exponentially کم ہوتا ہے یعنی 1 by e کے قارنگ جو ہمارے پاس وہ pressure کم ہوتا ہے done ہو گیا اگر یہاں پر مان لو آپ رکھ دو y کی جگہ آپ رکھ دو 2a y کی جگہ کیا رکھ دو 2a مطلب تقریبا 17 km تو آپ یہاں پر کیا کرو گے یہاں پر 2a رکھو گے a a سے کٹ جگہ minus 2 آجے گا تو 1 by e کا square آجے گا تو 1 by e کے square کے according جو ہے وہ pressure کی value کم ہو جائے گی جب آپ 17 km کے altitude یعنی 17 km کی height پر جاؤ گے تو صحیح ہے تو 1 by e کے according جو ہے ہمارے پاس ہے وہ pressure جو c level پہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے جب آپ altitude پہ جاتے ہو c level پہ pressure بھی کام ہوتا c level سے انچائی پہ جب آپ کسی بھی distance پہ جاتے ہو ٹھیک ہے تو آخری بار بتائیں کہ 8.85 km کے اوپر ہے ہمارے پاس جو pressure کی value آئے گی وہ 1 by e into p not کے equal آئے گی done ہو گیا اب p not کی value تو constant ہے ہمارے پاس صحیح ہے وہ کتے ہوتی ہے 1.01 into 10 to raise power 5 pascal ہوتی ہے یا newton per meter square ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو divide کر دو e کے ساتھ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس جو ٹھیک ہے یا آپ e کے ساتھ ٹھیک ہے 1 by e کے ساتھ multiply کر دو تو ظاہر سی بات pressure کی value کم ہوگی اب وہ ہی pressure کی value ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی جہاں پر ہم pressure کی value find کرنا چاہا رہے ہیں اتنے distance کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس equation ہے most important equation ہے اوکی ہوگیا تو یہ ہمارا آج کا lecture variation of pressure in the atmosphere hopes ہوگی آپ کو سارا سمجھ آگیا ہوگا اگر کسی نے screenshot لینا ہے تو لے سکتا ہے تو thank you very much اللہ حافظ